خروج دجال کے بعد تیسری جنگ عظیم کے بعد جب یہ دنیا خون کے سمندر میں تبدیل ہو جائے گی حضرت سیدنا امام مہدی کی فوجے کفار سے مقابلہ کریں گی اور اللہ کی عزت کی خسم اے مسلمان و اسلام کا پرچم بلند ہوگا مسلمان فوجے فاتح ہوں گی ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں لیکن گناہوں عیاشیوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے ورنہ ہوگا یوں کہ منافقین میں ہمارے نام لکھ دیے جائیں گے اور ہم سیدنا امام مہدی کے ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ دجال کے ساتھ ہوں گے ہمیں بعد آنا ہوگا اپنے ہر وہ گناہ سے جو ہمیں دجال کے خریب کرے دجال کی خفیہ سازی سے ہمیں بچنا ضروری ہے ورنہ ہم دجال کے پیروکار بن جائیں گے وہ مردے کو زندہ کرے گا اور مومن کو ختل کرے اور ہم میں سے کمزور اپنی جان بچانے کیلئے دجال کا ساتھ دینا پسند کریں گے میرے عزیزوں ویسا وہی کریں گے جن کا ایمان دگمگاتا ہوگا جن کے دل میں خوف خدا نہ ہوگا عیاشی ووریانی جن کے ذہنوں میں گھر کر لے گی جو اپنے رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہداد کو ان انسنا کریں گے اور دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو جائیں گے میرے نوجوان دوستوں میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم مولوی بن جاؤ یا عالم بن جاؤ مجھے پتا ہے کہ تم سے یہ نہ ہو بائے گا لیکن کم سے کم اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کے لیے رات رات بھر اپنے آنسو بہائیں اور کہا ہے اللہ میری امت کو بغض دے ان آنسووں کو کی تو لاج رکھ لو ذرا سوچو روز محشر اپنے رب کے سامنے کیسے جاؤ گے روز محشر اس نبی کے سامنے کیسے جاؤ گے جنہوں نے تمہاری خاطر رات ترات بھر آنسو سے اپنی جانمازیں اسے بھگو دی ہے کیا تم اپنی ان حرکتوں کے ساتھ میرے نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر پاؤ گے ہاتھ دجال کے خروج کے سارے انتظامات مکمل کرنے کی انتک کوشش کی جا رہی ہے تیسری جنگ عظیم میں جب کفار کی فوجیں سیدنا امام مہدی علیہ السلام یعنی مسلمان فوجوں سے ہار جائیں گی دجال بہت تیش میں ہوگا اور اس کا خروج ہوگا پھر سے مسلمان فوجوں اور دجال کے بیچ گھماسان جنگ ہوگی لیکن مسلمان فوجیں چونکہ دجال کے پاس جادوی طاقتیں ہوں گی دھیرے دھیرے کمزور پڑتی جائے گی حضرت نوس ابن سعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تجال زمین پر کتنے برس رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس دن ان میں سے پہلا دن سال بھرکا ہوگا دوسرا ایک مہینہ تیسرا ایک ہفتہ اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے پھر اللہ دمش سے سفید مینار پر حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نازل فرمائے گا اس وقت ان کے جسم پر دو زرد رنگ کے کپڑے ہوں گے سر سے پانی کے ٹپکے ٹپک رہے ہوں گے آپ کی سانس میں یہ اثر ہوگا کہ جس کو لگ جائے وہ مر جائے گا اور آپ کی سانس وہاں تک جائے گی جہاں تک آپ کی نظریں جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے دجال کو بابلود کے خریب پکڑ لیں گے وہ عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ کر نمک کی طرح پگلنے لگے گا آپ آگے بڑھ کر دجال کو ختل کریں گے یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے اس حدیث میں سمجھنے کے لائق یہ ہے کہ دجال زمین پر چالیس دن خیام کرے گا ان چالیس دنوں سے کیا مراد ہے یہ جاننے کے لئے ضروری ہے کہ دجال کے مطالق تمام احادیث کا جائزہ لیا جائے تب ہم چالیس دن کا مطلب سمجھ پائیں گے احادیث کے مطابق دجال سب سے پہلے ایران کے شہر اسفحان میں اپنے آپ کو ظاہر کرے گا جس کے ساتھ ستر ہزار یہودی بعض زگاہ لفظ علماء بھی آیا ہے اس کے پیروکار ہوں گے جن کے سروں پر سیاہ چادریں ہوں گی یہ حدیث مشکات شریف کی ہے میری تحقیق کے مطابق اسفحان سے دجال کے پہلے دن کی شروعات ہوگی اور ان ایک سالوں میں دجال نہاں تھی نیک انسان کی شکل میں لوگوں کو بھٹکائے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ لوگ اس کے پیروکار ہوں گے اور سمجھیں گے کہ وہ ایمان والے ہیں اور ان کا ایمان سلامت ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا ان کا ایمان جا چکا ہوگا اور وہ دجال کے شکنجے میں آ چکے ہوں گے اس کے دوسرے دن میں دجال اس نیک آدمی کا لبادہ اتار کر نیو ورلڈ آرڈر یعنی نئے عالمی مذہب کا پیشوا اور خدا بن جائے گا جیسا کہ ہم شروعات میں بیان کر چکے ہیں ایک کتاب یہودی پروٹوکالز کے نام سے چھپی تھی جو کہ ایک خفیہ دستاویزات تھے ان میں یہی ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے نئے علمی مذاہب کا آخہ ایک مہینے تک دنیا کو عالمی مذہب کا پیغام دے گا اس کے بعد دجال کا تیسر دن شروع ہوگا جو ایک ہفتے کا ہوگا اس دوران دجال ایک عالمی لیڈر ہوگا جو دنیا کے فیصلے کرے گا اس کے بعد دجال کے باقی دن ہماری دنوں کی طرح رہیں گے جن میں ہی دو اہم کام کرے گا ایک تو سیدنا امام مہدی سے جنگ اور دوسرا خدای کا دعویٰ کرے گا یاد رہیں کہ دجال آخر میں خدای کا دعویٰ کرے گا جیسا کہ آ حدیث میں آیا ہے اور دھوکا نہ کھانا میری تحقیق کے حساب سے چالیس دن یہی ہے اللہ سب بہتر جانتا ہے حدیث میں حضرت عیسیٰ کا عجیب حال بیان کیا گیا ہے حدیث سے اندازہ ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کسی خاص کرسرار پانی سے غسل کر کے آئیں گے جس کی تاثیر یہ ہوگی کہ جو انسان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظروں تلے آ جائے گا وہ مارا جائے گا آپ دجال کو باب لود کے خریب پکڑیں گے یہاں اور سب سے اہم جو میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہاں جس جگہ کا ذکر آیا ہے یعنی باب لود یہ اسرائیل کی سرحدوں میں آتا ہے کیونکہ مسجد اقصاص سے بہت خریب ہے یہاں پر اسرائیل نے دنیا کا سب سے جدید ترین ائرپورٹ تیار کیا ہے اور میری حساب سے دجال ٹیکنالوجی کا بہت استعمال کرے گا جیسا کہ ہم نے پچھلے تفصیل سے بیان کیا ہے لہٰذا ہوگا یوں کہ دجال یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا کہ حضرت عیسیٰ کا سامنا ہو جائے گا آپ کو دیکھتی وہ دجال کا جسم نمک کی طرح پگل جائے گا پھر بھی آپ اس کو خطل کرنے آگے بڑھیں گے اور اس کا خطل کر دیں گے دجال کے فریب سے محفوظ رہنے کے لئے آدھی سے مبارکہ میں آیا ہے کہ جو کوئی مومن دجال کو اپنے سامنے پالے وہ سورہ قحف کے شروعاتی آیات پڑھ لے وہ اس کافر کے فریب سے محفوظ رہیں گے دجال کہاں ہیں دجال اس وقت کسی سمندر کے جزیرے میں موجود ہے آدھی سے یہ بات ثابت ہے کہ دجال ایک جزیرے میں خید ہے اس کا ذکر صحیح مسلم کی باب تیویز حدیث نمبر سات ہزار اٹھاویس سے سات ہزار تینٹیس میں بیان کیا گیا ہے ان حدیث میں حضرت تمیمت داری کے اسلام خبول کرنے سے پہلے کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برایان فرمایا ہے حضرت تمیمت داری کا تعلق فلسطین سے تھا آپ جنوبی فلسطین کے رہنے والے تھے بنو دار جو بنو قم کا خبیلہ ہے آپ کا تعلق اس خبیلے سے تھا اس لئے آپ کے نام کے ساتھ اداری لگتا تھا آپ خبولیت اسلام کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خریبی صحابہ میں سے ایک تھے آپ ہی نے مدینہ منورہ یعنی مدینہ کی پہلی مسجد میں تیل سے جننے والے چراؤں کو ریوشن کرنے کا خیال ظاہر کیا تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبول بھی کیا اور عمل بھی کروایا آپ سمندری سفر کرنے والوں میں سے تھے خبولیت اسلام کے دن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں حاضر ہوئے اور ایک عجیب واقعہ بیان کیا اس واقعے کو سننے والوں میں ایک تھی حضرت فاطمہ بنت خیض رضی اللہ عنوان عنوان جو اس حدیث کی راوی بھی ہیں حضرت عمیمت داری نے بیان کیا کہ آپ اپنے خبیلے کے دس اور ساتھیوں اور بنو جدم کے کچھ بیس یا چالیس لوگوں کے ساتھ سمندری سفر پر نکلے تھے لیکن آپ کا جہاز طوفان میں پھس گیا اور یوں ہی ایک ماہ تک طوفان میں پھسا رہا اس کے بعد ایک نامعلوم جزیروں پر طوفان نے خشی کو پھیک دیا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں اترے انہوں نے ایک عجیب مخلوق کو دیکھا جس کے سارے جسم پر بال تھے جس کی وجہ سے انہیں اس کی صورت نہ دیکھ سکی آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے جواب دیا میں جسہ ہوں آپ نے کہا جسہ کیا ہے اس نے جواب دیا ہے لوگوں وہاں جاؤ وہاں کوئی تمہارا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے جب اس نے ہم سے یوں کہا تو میں ڈر گیا کہ کہیں وہاں کوئی شیطان نہ ہو جو ہمارا انتظار کر رہا ہو پھر ہم جلدی جلدی اس کے پاس گئے ہم نے اس جگہ ایک آدمی کو دیکھا جس کی ہاتھ اس کی گردن سے بندے ہوئے تھے اور اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان ٹکھنوں تک لوہے کی زنجیریں بندی ہوئی تھی ہم نے یہ دیکھ کر اسے پوچھا کون ہو تم اس نے جواب دیا بہت جلد تم میرے بارے میں جان جاؤ گے پھر اس نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو ہم نے جواب دیا ہم عرب کے رہنے والے ہیں ہم کشتی کے سفر کے لیے نکلے تھے لیکن توفان میں پھز گئے اور پھر توفانی لہروں سے نے ہمیں اس جزیرے پر لا پھینک دیا پھر ہم اس پر اترے ہم یہاں ایک عجیب مخلوق جو دیکھنے میں جانور لگتی ہے جس کے جسم پر گھنے بال تھے جس کی وجہ سے ہم اس کی صورت نہ دیکھ سکے جب ہم نے اس سے دریافت کیا وہ کون ہے اس نے جواب دیا جسا پھر اس نے ہم کو تمہارے بارے میں بتایا کہ تم ہمارا بے سبری سے انتظار کر رہے ہو ہم ڈر گئے تھے کہ کہیں تم کوئی شیطان تو نہیں پھر ہماری باتیں سن کر اس نے ہم سے پھر سوال کیا کہ مجھے بیسان کے خجور کے جھاڑ کے بارے میں بتاؤ ہم نے پوچھا کہ تم اس بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو اس نے جواب دیا کہ کیا وہاں کے خجور کے جھاڑوں پر خجور لگ گئے ہیں ہم نے جواب دیا لگ گئے ہیں اس پر اس نے جواب دیا کہ بہت جلد وہ نہیں لگیں گے پھر اس نے ہم سے پوچھا مجھے سی آف گلیلی یعنی بہر تبریہ کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو اس نے جواب دیا کیا اس میں پانی ہے ہم نے جواب دیا اس میں تمام انسانوں کو زندہ رکھنے کے لائق پانی ہے اس نے جواب دیا کہ بہت جلد وہ پانی خوش ہو جائے گا پھر اس نے کہا مجھے زغر کے موسم میں بہار کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا وہاں بارش بہت اچھی ہو رہی ہے لہٰذا وہاں موسم بہار بہت خوشدوار ہے پھر اس نے ہم سے پوچھا مجھے ناخواندہ جو پڑا لکھا نہ ہو نبی کے بارے میں بتاؤ ہم نے جواب دیا وہ مکہ چھوڑ چکے ہیں اور اب یسرب یعنی مدینہ میں مقیم ہیں اس نے پوچھا کیا عربوں نے ان سے جنگ کی ہم نے جواب دیا ہاں اس نے پوچھا وہ عربوں سے کس طرح نمٹے ہم نے کہا وہ نبی سے جنگ کرنے چاہتے تھے لیکن نبی نے وہاں سے ہجرت کر ان پر خواب پا لیا اس نے کہا عربوں کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ ان کی پیروی کریں پھر اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں میں دجال ہوں اور بہت جل میں اس جگہ سے چھوٹ جاؤں گا اور ساری زمین کے ہر گاؤں ہر شہر سفر کروں گا وہ بھی صرف چالیس راتوں میں سوائے مکہ اور مدینہ کہ کیونکہ ان مخدس شہروں میں نہیں جا سکتا اللہ نے ان شہروں کے ہر دروازوں پر فرشتوں کو رکھے گا جب کبھی میں ان میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا فرشتہ تلوار لے کر مجھے روک دے گا بعض احادیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کمی کے تمیمت داری اس بات کے آخری الفاظ بول ہی رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہو گئے اور کہا یہ مدینہ ہے اور وہ دجال تھا دجال تھا دجال تھا ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دجال ایک جزیرے میں خید تھا اور بہت جلد باہر آنے والا تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دجال کس جزیرے میں ہیں بہت سے محاقین اور میری تحقیق اور میرا خیال بھی یہی ہے کہ جس جزیرے کی بات ہو رہی ہے وہ برموڑا ترکون برموڑا اینگل ہے جہاں پر دجال بیٹا ہوا اپنی خفیہ فوج کو حکم دیتا جا رہا ہے اس کی پیروکار اس کے حکم کی تعویل کر رہے ہیں اس بات کا انکشاف اس وقت ہوا جب دنیا کے دو مشہور ڈکٹیٹرز جنہوں نے دنیا میں ختل عام اور غارتگری میں حلاقو خان کا بھی ریکارڈ ٹوڑ دیا تھا ایک تھا اڈلف ہٹلر اور دوترا تھا جارج بوش ان کے بیانات کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کا ہماری اس بات میں سچائی نظر آئے گی ہٹلر نے کہا تھا ہٹلر نے کہا تھا کہ اس نے مسیح دجال سے ملاقات کی جو ایک ظالم اور ندر انسان تھا جسے دیکھ کر خود ہٹلر خوفزدہ ہوا تھا انیس سو اور تیس میں اس نے ساری دنیا کے سامنے یہ بیان دیا تھا جارج بوش اس نے نو جولائی دو ہزار چودہ میں خلے عام یہ بیان دیا تھا کہ اس کو خدا کی طرف سے براہ راست حکم ہوتا ہے اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ خدا اس کی زبان بول رہا ہے اب ہمارا سوال ہے کہ وہ کون سا خدا ہے جو اسے دنیا میں تباہی غارت گری اور خطلعام کرنے کا حکم دے رہا ہے جبکہ ہماری الہامی مذاہب ہر الہامی مذاہب خون خرابے کو حرام خرار دیتے ہیں ہم نے شروعات میں بار بار آپ کو ایک حدیث کی روشنی میں یہ بات کہی تھی کہ لوگ دجال کو خدا سمجھیں گے اور اللہ کا اور اللہ عز و جل کانا نہیں ہے لیکن دجال کانا ہیں یہاں پر بالکل یہی ہوا ہے جاج بوش کوئی اور نہیں جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں خفیہ فوج کی تیتیس ڈگری کا فری میسن ہے جس کا خطابی نام موجود ہے جاج بوش جس خدا کی بات کر رہا ہے وہ دجال ہے جیسا کہ ہم نے آپ سے عرض کیا ہے دجال برموڑا نامی جزیرے میں ہے آئیے ہم آپ کو اس کی تفصیل سناتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سیونٹی ٹو ٹی وی موسیقی